بسم اللہ الرحمن الرحیم تھاس کر لینا یار سوچنے کے لیے تو دماغ کی ضرورت پڑتی ہے دس پیسے کا سکھا مجھ سے لے لینا فون کی گھنٹی بجی تو خادی مسین کی جان چھوٹی فون نہ دونے کیا تھا سب ٹھیک ہے تم پہنچاؤ ردی عمل کیسا رہا میں نے کہا جیسا متوقع تھا مگر میں نے کنٹرول کر لیا ہم دس منٹ میں روانہ ہوں گے میں نے کہا ہم سوا دس منٹ میں وہاں پہنچ جائیں گے تم بات ختم کر کے فون کو قتل کر دو میرا مطلب ہے ڈیڈ کر دو غالی باہر سے یہ کام کرے گا وہ بولی گھر کے ملازم چوکی دار وغیرہ سے تو اندیشہ نہیں نازو نے کہا یہاں سی کوئی چیز نہیں پائی جاتی یہ ایک عام سی جگہ ہے غالباً خفیہ بنا گا گھر میں صرف ایک ملازمہ ہے اسے کچھ پتا نہیں نازو نے کہا پھر لائن کٹ گئی نیکی نے محسن سے کہا تھا کہ گاڑی وہ چلائے مگر اس نے صاف انکار کر دیا مجھے یہ گاڑی آسیف زیادہ لگتی ہے نیکی برا مت ماننا پاگل ہو تم نہیں بگر میں نے بھی تمہاری بات کا برا نہیں مانا محسن نے دانت نکال کر کہا میں نے کہا بات یہ نیکی کہ ہم پردے میں بیٹھیں گے تم ایسی ضرور چلا دینا تمہیں معلوم ہے نا پلازہ سینما کیوں نہیں معلوم میں نے فلم چند ماہی یا شاید ماہی منڈا دیکھی تھی میں نے اپنا سر پکڑ دیا نیکی وہاں انگلیش فلمیں چلتی ہیں ہمارے پہنچنے کے پانچ منٹ بعد رابعہ کی فاکس ویگن نمودار ہو اور ہماری گاڑی کے متوازن رک گئی اس کی پیچھلی سیٹ پر دیلاور کی فیملی کے چار افراد افسردگی بے بسی اور اشتیال کے ملے جلے جذبات کی تصویر بنے بیٹھے تھے میں اور موسین بائیں جانی والے دروازے سے نکل گئے وہ چاروں دائیں دروازے سے نکوی صاحب کی گاڑی میں بیٹھ گئے دلاور کی بیوی پہلے کچھ گداز بدن تھی مگر اب باقاعدہ موٹی ہو گئی تھی اور اس پر جیسے اچانک عمر نے خملہ کر دیا تھا اس کا بیٹا فیصل باپ کا نقشہ ثانی تھا تو دونوں بیٹیاں ماں کے آغادے شباب کی تصویر اور بے انتہا حسین تھی رونے سے ان کی آنکھیں کچھ لال اور سوجیوی لگتی تھی فیصل نے مجھے قاتلانہ نظروں سے گھورا مگر ماں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے یاد دلا دیا کہ وہ خود کو کنٹرول میں رکھنے کا پابند ہے دلاور کی بیوی کی آنکھوں میں مجھے صرف شکایت اور مایوس ہی نظر آئی وہ کم ہمت عورت نہیں تھی مگر اسے وقت نے اور نصیب نے زندگی کی بہت سی خوشیوں سے محروم رکھا تھا جو اسے مفت میں مل سکتی تھی مگر انمول تھی ابھی تک اسے معلوم نہیں تھا کہ کچھ دیر میں اسے وہ خبر ملنے والی ہے جو اس کی زندگی کو ویران کر دے گی اور اس کی دنیا اجار دے گی اسے بیوار اس کے بچوں کو یتیم کر دے گی اور یہ کسی دنیا بھی عدالت کا نہیں تقدیر کا فیصلہ ہوگا جو بہت پہلے سنایا جا چکا تھا مگر وہ آج بڑھے گی میں اور محسین فاکس ویگن میں جا بیٹھے اس کی اگلی سیٹ پر سے اتر کے نازو اب نکی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی نکی نے اپنی گاڑی آگے رکھی غالب نے بتایا کہ کیس سن کے فیصل نے ہنگامہ کیا تھا مگر اس کی ماں نے اسے کنٹرول کر لیا لڑکیوں نے بہت رونا دونا کیا تھا اور ایک مرحلے پر فیصل غصے میں ریوالور نکالنا چاہتا تھا مگر نازو نے اسے لات مار کے دیوار سے لگا دیا تھا اور سمجھا دیا تھا کہ بدماشی بھول جائے جیسے اس کا باپ ساری بدماشی بھول گیا ہے اس کی بیوی نے کہا کہ کم سے کم بچوں کے سامنے ان کے باپ کو ایسا مات کہو نازو نے کہا تو پھر کیا کہوں پیکر شرافت و انسانیت مجموعہ خوبی و فریشتہ سیرہ تالی حضرت قبلہ و کعبہ جناب چودری دلاور حسین صاحب بددلہ کہوں ویسے اندر سے سب کی آلت خراب ہے ان کو اندازہ ضرور ہو گیا ہے کہ اچھی خبر نہیں دلاور کی بیوی نے پوچھا تھا کہ تم لوگوں نے دلاور کو مار دیا ہے یا وہ مرنے والا ہے تو مجھے بتا دو نازو نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہم نے اسے انگلی تک نہیں لگائی کیسٹ میں اس کی آباد ہے وہ کہنے لگی کہ کیس سے تاریخ کا پتہ نہیں شلتا دونوں گاڑیاں آگے پیچھے نکوی صاحب کی کوٹی کے پھاتک سے گزر گئیں تو پھاتک بند ہو گیا اس کی فصیل آٹھ نو فٹونچی تھی اور فولادی پھاتک بھی اتنا ہی بلان تھا فیصل نے اور پھر اس کی ماں نے کار سے اترنے کے بعد ادھر اتر دیکھا تو انہیں مسلح محافظ نظر آئے دونوں لڑکیاں بہت سلجی ہوئی تھی نیکی اور نازو انہیں اندر لے گئیں ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے ایک محافظ نے فیصل کی مکمل تلاشی کے دوران ریوال پر برامت کر لیا جو اس نے اپنے کپڑوں میں چھوپا لیا تھا نرس نے عورتوں کے بیک دیکھے اور ان کی جسمانی تلاشی لے کر انہیں دلاور کے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی دوپہ ہیر گزر گئی مولوی خادیم حسین کی بیوی نے سب کے لیے کھانا تیار کیا دلاور اور اس کی فیملی کے لیے لنچ کی ٹرالی وہ خود دندر چھوڑ کے آئی پھر ہم سب نے بھوک نہ ہونے کے باوجود کھانے کی رسمی کاروائی پوری کی اس صورتحال نے سب پر عجیب سی بوجل ازدرابی کیفیت تاری کر دی تھی بیگالیب اور محسن کے ساتھ ڈرائنگ روم کے کارین پر لیٹا اور سو گیا ہم سب خاموش تھے اور آنے والے دن کے بارے میں سوچ رہے تھے جب ہمیں گرفتاری پیش کرنا تھی جو شاید دلاور سے ہمارے تعلق کا آخری دن تھا کمرے میں صرف ایسی کی خنک سرسرہ ہٹتی چار بجے نیکی نے مجھے بیدار کیا میں اٹھا تو مجھے دلاور کی بیوی سوفے پر بیٹھی نظر آئی وہ رو رہی تھی دوسرے سوفے پر فیصل بیٹھا ہوا تھا اور وہ ساری ریپورٹیں دیکھ رہا تھا جو لندن کے ماہر ترین ڈاکٹروں نے دی تھی اس کی ساری اکڑ فون ختم ہو گئی تھی اور چیرے پر خوائیاں اڑ رہی تھی میں نے کہا آئیم سوری کیوں تمہیں تو خوش ہونا چاہیے سکندر تمہارے دل کی تو مراد برائی میں نے کہا کبھی ایسا میں نے نہیں چاہا وہ تلخی سے بولا اچھا اس بات کا افسوس ہے تمہیں کہ دلاور کو پانسی لگوانے کی اثرت دل ہی میں رہ گئی میں نے کہا اگر اس کا مقدمہ عدالت میں جاتا تو شاید وہ بچ جاتا آپ اسے بچا لیتی دنیا بر کے قابل وکیل مل کے اسے بچا لیتے میں جانتا ہوں فیصل خلا میں دیکھتے ہوئے بولا اگر ہمین امریکہ لے جائیں میں نے کہا ضرور لے جاؤ جہاں بھی امیر کی کوئی کیرن نتر آئے وہاں ضرور جاؤ تاکہ تمہیں پچتاوا نہ رہے بعد میں کہ تم جو کچھ کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کیا کوئی فائدہ ہوگا اس سے میری معلومات اور ڈاکٹروں کی رائے پر سو فیصد بروسہ مت کرو خدا کی قدرت میں کیا نہیں ہے بعض اوقات دوا کارگر نہیں ہوتی دعا کام کر جاتی ہے موجزے میڈیکل سائنس کی اسٹری میں بھی رونما ہو جاتے ہیں میں نے کہا اپنی بہنوں کو کچھ نہیں بتایا ہے اس بیماری کے بارے میں وہ بولا جیسی تمہاری مردی میں نے کہا سکندر دلاور کی بیوی نے کہا اور پھر طویل خاموشی کے بعد بولی تھینکیو کس بات پر میں نے کہا تم نے اسے میرے حوالے کرنے کی بات مان لی لیکن کس قیمت پر امی یہ بھی دیکھو فیصل بولا جسے تم قیمت کہہ رہے ہو وہ میرا حق تھا جو میں بہرال لے سکتا تھا اور اگر قیمت سمجھتے ہو تو اس کی قیمت سے اپنے پاپا کی زندگی خرید کے دکھاؤ میں سب چھوڑ دوں گا تمہارے لیے اس کی بات کا برا مت مانو یہ نوجوان ہے لیکن تم جیسا نوجوان نہیں ہے اس کا خون گرم ہے ابھی دلاور کی بیوی نے کہا ہم پاپا کو یہاں سے لے کر جائیں گے فیصل بولا ٹھیک ہے اگر سمجھ سکتے ہو تو اس گھر کو اپنا گھر سمجھو یہ میرا گھر بھی نہیں ہے پھر بھی یہ گھر ہے اور یہاں وہ سب کچھ تمہیں فرام کیا جا سکتا ہے جو تمہارے اپنے گھر میں تھا اور ہے رابعہ اور منزل کے ساتھ وقار یوسف شام کو ذرا سی دیر کے لیے آیا پھر رابعہ روک گئی وقار یوسف اور منزل اپنے آفیس چلے گئے انہیں بہت سی دستاویزات تیار کرنی تھی دلاور نے وہی سے فون کر کے اپنے دو وکیلوں کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کہا آپ خود کہاں ہیں سر ایک وکیل نے کہا بہت سی باتیں آپ کے تیہ کرنے کی ہیں دلاور نے کہا تم رابعہ کے چیمبر میں جا کے صرف قانونی ضرورت پوری کرو گے سارے فیصلے وہ خود کریں گے تم کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کرو گے تمہیں فیس پوری ملے گی مگر تمہارے سیوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے ورنہ تم دلاور کو جانتے ہو نا میں صرف فیتات چاہتا ہوں غیر مشروط یس یسر اس نے کہا رات آٹھ میں جے نکوی صاحب کی سٹڈی میں ایک قانونی دفتر کھول گیا وہاں دلاور کے دو سینئر وقالہ موجود تھے جو منزل اور وقار یوسف کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے مفصل ہدایات دی دلاور کی کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے مگر دلاور نے انہیں وعد الفاظ میں بتا دیا تھا کہ اعتراض کی گنجائش نہیں وہ یہاں صرف قانونی سورتیال کی وضاحت اور پیچیدگی دور کرنے کے لیے آئے ہیں دلاور کو اچھا برا سمجھانے نہیں خود میں نے یا موسین نے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کی اگر ہم کوئی بات کرتے تو منظر شور مچاتا اب دفعو یہاں سے بوتنی کے یہ قانونی معاملات ہیں ان میں ٹانگ مت تڑا تو پھر کیا اڑاؤں یہ مولوی خادم حسین کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے گھر چلا جاؤں آج رات ہاں ہاں میں تو مصروف ہوں مختار نامیں عام لیتا چاہاں مجھ سے جب تک مجھے فرصت نہ ہو میرے تمام ازدواجی معاملات اس کے کیوں ٹھیک ہے خادم حسین خائم مقام شہر بن جاؤ جائز طریقے سے ناجائز تعلقات تو قائم کری رکھیں دھمنے میری بیوی سے استغفراللہ استغفراللہ کس قدر گناہ کی بات ہے اللہ آپ کو معاف نہیں کرے کا منظر صاحب آپ تو پاگل ہیں زیندی مریض ہیں پھر تو اللہ معاف کر دے گا مگر جو کچھ تم باقائمی ہوش و آواز کر رہے اس پر سپیشل سیل میں رکھا جائے گا تم کو جاننم کا شائی کلا سمجھ لو خصوصی چھتروں ہوگی تمہاری رات گیانہ بجے تمام دستاویزات تیار ہو گئیں حرابے اور منظر نے ان کو اوکے کیا پھر دلاور نے دلاور کے وکیلوں نے اس کے دستخط کرانے کے بعد قانونی شناخت اور گوائی کے طور پر اپنے اپنے سائن کیے ساڑھے گیارہ بجے کال بیل بجی تو منظر باہر گیا اور واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک اجنبی تھا وہ مجسٹیٹ تھا دلاور کی دونوں بیٹیاں ایک الگ بیڈروم میں سو گئی تھی ان کو دلاور نے زبردستی سونے کے لیے بیج دیا تھا فیصل اور اس کی ماں جاگ رہے تھے مجسٹیٹ کو اس کمرے میں لے جایا گیا جہاں دلاور کے ساتھ نرس اور ڈاکٹر بھی موجود تھے اسے بتایا گیا تھا کہ ایک شخص مرنے سے پہلے مجسٹیٹ کے سامنے کوئی بیان دینا چاہتا ہے وہاں جو کچھ ہو رہا تھا پہلے اسے تیہ تھا اور یہ منظر کے علاوہ رابعہ کے دیگر ساتھیوں کی کوشش کا نتیجہ تھا مگر قانونی ذابطہ کار کے خلاف کچھ نہ تھا تم نے یہ بیان پڑھ لیا ہے مجسٹیٹ نے کہا جی پڑھ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے میرے وکیلوں نے سمجھا دیا ہے اور یہ دیگر دستاویزات یہ بھی میری مرضی اور منشاہ کے مطابق تیار کی گئی ہیں کسی دباؤ کے بغیر باقائمی خوش و حواس میں دلاور نے دفعہ 164 کے تفصیلی بیان پر سیل ڈیڈ گفت ڈیڈ ٹرانسفر لیز اور میوٹیشن کے سب گاغذات پر پہلے ہی دستخط کر دیئے تھے مجسٹیٹ نے اپنی موجودگی میں اس سے ہر صفحے پر دستخط لی اور پھر سارے بیانات کی تصدیق کر دی اسے ہر صفحے پر مہر لگائی اور دستخط کیے اس کاروائی میں رات کا ایک بچ گیا تاریخ بدل گئی یہ ساری کاروائی مکمل خاموشی کی بوجل فضا میں مکمل ہوئی تھی کمرے میں ہم سب تھے ڈیلاور کی فیملی میں سے فیصل تھا اور اس کی ماں تھی جو مسلسل رو رہی تھی خود فیصل اسے چھوپ کر آنے کی کوشش میں بار بار آنسو صاف کرتا تھا درمیان میں ڈاکٹر نے دیلاور کا معاینہ کی اور نرس نے انجیکشن لگائے دیلاور کے وکیل خاموش کھڑے رہے مجسٹیٹ کے لیے یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی کہ صورتحال سنگین ہے اور این ممکن ہے کہ یہ مریض کی زندگی کی آخری رات ہو ڈاکٹر کے علاوہ وکیلوں کی موجودگی سے ثابت ہوتا تھا کہ کسی معاملے میں کوئی گپلا نہیں وہ سب وکیلوں کو ذاتی طور پر بھی جانتا تھا وہ سینئر وکیل تھے مجسٹیٹ رات کے ایک بجے رخصت ہو گیا دیلاور نے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھایا مبارکو سکندر بخت پہلی بار اس نے مجھے اپنے سکندر صاحب یا سکندر آزم کی بجائے سکندر بخت کہا تھا اس کی بیوی نے ایک چیخ ماری اور جہاں کھڑی تھی وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی میں نے ایک لمحہ تردبزب میں گزارا پھر اس کا ہاتھ تھام لیا یہ مبارک بات دینے کا کوئی موقع نہیں افسوس کی بات ہے دیلاور کہ جو ہوا اگر نہ ہوتا تو اچھا تھا یہ سب بہت برا ہوا بہت برا خلہ تمہیں معاف کرے دیلاور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے تم نے مجھے معاف کر دیا ہے نا میں نے اپنے باپ کا خون تمہیں معاف کر دیا ہے میں نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا باہر دروازے کے ساتھ ہی دیوار سے لگی رابیہ رو رہی تھی اسے چوب کر آنے والی نکی بھی رو رہی تھی گل خاموش تھی اور موسین خاموش تھا نازو غائب تھی میں نے اسے ٹرائنگ روم میں روتے دیکھا اسے غالب خاموش کرانے میں مصروف تھا یہ ملامتوں اور دکھوں کے ناسونوں کا زہر تھا جو آخری بار پہ رہا تھا جنگ کوئی شدرانج کی بازی نہیں ہوتی کرکٹ نہیں جس میں فاتح کو ورلڈ کپ مل جائے ٹینس کا میچ نہیں کہ جس میں چیمپین کہلائی جائے جو اپنے حریف کو ہراتے جنگ صرف جنگ ہوتی ہے جنگ صرف تباہی اور خرابی لاتی ہے اس کے لیے جو بھی سمجھتا ہے کہ وہ جیت کیا اور ہارنے والے کے لیے بھی جنگ نفر سے پوٹنے والا بابول ہے جس میں صرف کانٹے نکلتے ہیں یا یوہ اللہ بسار اے آنکھیں رکھنے والو اے اکل رکھنے والو تمہارے لیے اس میں سیکھنے کا اور سمجھنے کا بہت کچھ ہے پھر تم کیوں امن اور محبت کے بیج نہیں بھوتے کیوں دلوں کی زمین کو حوث سے پاک کر کے کناسی آبیاری نہیں کرتے کہ جب پیار کے خوش رنگ پھول کھلے ہیں تو تم کو یہ دنیا بھی جنت ہی محسوس ہو صبح ہم اپنے قانونی مشیران کے خم رکاب ایسے اجتماعی گرفتاری پیش کرنے کے جیسے سیاسی لیڈران سرکاری مہمان بننے چاہتے ہیں رابعہ اور منظر نے ہمیں یقین دلایا کہ سب پہلے سے تہہ شدہ ہے ادھر پولیس ہمیں گرفتار کرے گی ادھر عدالت میں ہماری پھر زمانت کے لیے درخواستیں دائر کر دی جائیں گی عدالت علیہ کے روبرو چودری دلاور کا بیان بعد میں پہنچے گا پہلے اسے ڈسٹرک سیشن جج کے سامنے پیش کیا جائے گا زمانتنا میں تیار ہیں زامن تیار ہیں وکیل سرکار کو آج ہی نوٹس جاری ہوگا اور کل تک زمانت منظور ہو جائے گی تھانہ انچارج پہلے سے یو ہمارا منتظر تھا جیسے دولن والے بارات کی آمد کے منتظر ہوتے ہیں وہ ایک پرانا پاپی تھا مگر اس کو ہر طرح سے سمجھا دیا گیا تھا مکمکہ کے عوامی طریقے سے بھی اور اوپر والوں کے اشارے سے بھی چنانچہ اس نے ہمارا اس اقبال بھی دولن کے اببا کی طرح کیا آؤ جی سرکار خیرہ نال پہنچ گئی جیسے ہواری اس نے مجھ سے مصافحہ کیا پھر محسین غالب اور نازوں سے میں نے کہا ہیک نہ ایک دن آنا ہی تھا جی لوٹ کے میں نے کہا ہاں آپ سے بڑا شوق تھا جی ملنے کا بڑے قصے سنے ہیں جی آپ کے میں تو خیر ادھر رہتا ہوں مگر پرانے لوگ اپنے ہی ساتھی ہیں وہ بولا میں نے کہا پہلے تم ہمیں گرفتار کرلو باقی باتیں بعد میں کیوں نہیں جی جیسا حکم آپ کا اوہ عزیز کو بولو روزنامچہ لائے اس نے با آواز بھلند کہا اور چائے شائے بھی بائے سے غائبانہ آواز آئی یسر جی رابعہ اور منظر اور وقعہ یوسف نے کہا ہم تو چلتے ہیں عدالت میں بھی ہمارا انتظار ہوگا ہم دیر کرنا نہیں چاہتے حیث چوک اسرار کے باوجود وہ چائے پیے بغیر چلے گئے ہم بھی ناشتہ کر کے آئے تھے مگر تھانے دار کے خلوص اور میمان نوادی کے جذبات کو مجروع کرنا مجھے اچھا نہیں لگا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے مجھے وہ رات یاد آئی جب پہلی بار مجھ سے تھانے میں روایتی طریقے سے تفتیش کی گئی تھی میرے سر کے اوپر بالٹی الٹی رکھ کے باہر سے ڈنڈو اور سریوں سے مجھے نہائید بے دردی سے پیٹا گیا اور اس شورے محشر نے مجھے کئی بار بے ہوش کیا میرے آساب کا نظام وقتی طور پر مفلوج ہو گیا تھا اور میں نہ کھڑا ہو سکتا تھا اور نہ اپنی مرضی سے ہاتھ پاؤں ہیلا سکتا تھا مجھے پیشہ پاخانے پر کوئی کنٹرول نہیں رہا تھا میں گوشت پوسٹ کا ایک صحیح سالم نظر آنے والا بے ہنگم ڈھیر بن گیا تھا وہ چودری دلاور کے در پر حاضری دینے والے پولیس افسران تھے جنہوں نے اسے مو مانگا معافظہ لے کر مجھے دل کھول کے تختہ مشک بنایا اور میرے خلاف اس کی خواہش کے مطابق مقدمہ درج کیے تھے ہائی دلاور بظاہر صحیح سالم نظر آنے والا گوشت پوسٹ کا ڈھیر تھا مگر قانون کے محافظ اس کی طرف داری چھوڑ کے میری حمایت کر رہے تھے اور میری مرضی اور خوشی کے مطابق اسی طرح پیش آ رہے تھے جیسے مالک کے اشارے کو سمجھ کے کتہ دم ہیلاتا ہے میں نے ایک ایک کر کے سارے دشمنوں کو ٹھیکانے لگا دیا تھا اور ساری مشکلات پر کابو پا لیا تھا مجھے اپنی داستان حیات میں مغل شہنشاہ ہیمائیوں کے حالات زندگی کی واضح چلک محسوس ہوئی تھی جس نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی پھر حکومت گموائی دربدر ہوا جلابتن ہوا بڑی مشکل سے جان بچا کے ایران پہنچا اور پھر اپنے دوستوں کی مدد سے دوبارہ ہندوستان لوٹا دشمنوں کو شکست دی اور پھر اپنی حکومت ایسے قائم کی کہ اس کا بیٹا اکبر اعظم ہوا میں نے بھی سب کچھ گموہ کے پھر پایت اور بڑی خواری برداشت کی تھی مجھے میرا حق اور انصاف دلانے کی اس جدو جہود میں خدا کے بعد سب سے زیادہ میرے دوستوں کی مدد شامل تھی جنہوں نے میری خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا جانو ما لذت و عبرو مستقبل ایم آر ایس تو ایک مذاہ کی بات تھی مگر یہی وہ حقیقت بھی تھی جس کی طاقت نے مجھے اور میرے دوستوں کو سرخ رو کیا یہ واقعی مائٹی ذرائٹ سوسائٹی بن چکی تھی جس میں محصول اور قانون کے کتابی نظریات اور پچھلی صدی کے اقوالے ذریع پر عمل کر کے سمندر انہی کشتیوں سے عبور ہوئے تھے جو قائد عظم رحمہ اللہ کی تصویروں والے کاغذوں سے بنی ہوں ظلم کی کھیتی خوب پھل پھول رہی تھی ہاتھ کا بول بالا اور دشمن کا مو کالا والی بات گوروں کے محذب جہموری اور ترقی آفتہ ماشرے میں بھی کالوں کو ان کا حق نہیں دلاتی تھی اب چراغ تلے نہیں چراغ کے اس میں ایک بیٹ تھا ایک صوفہ سیٹ اور اے سی جس کی خون کی میں اسی کمرے کی پور تکلف میمان نواز فتا میں اس غلیظ بدبودار اور عذیتناک حوالات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اس میں اس وقت بھی بہت بدبخت اور سکندر بخت پڑے ہوئے تھے کچھ گزیشتہ شب تفتیش کے عمل سے گزر چکے تھے کچھ پر آج کی رات باری تھی ان کے وہ رسہ پریشانی میں دوڑ باغ کر رہے تھے نظرانے لا رہے تھے سفارشیں لا رہے تھے کس پر کیا فرد جرم آئید کی جائے کس مجرم کے سارے گناہ ماف کر دیے جائیں مزید کتنے مجرم درکار ہیں باؤ تاؤ نرخ سودے تھانے کا سارا کاروبار اپنی ساری روایات کے ساتھ جاری تھا رابیہ کے ساتھ منظر اور وقار یوسف شام کو لوٹے تو بہت خوش اور متمائن تھے چودری دیلاور کی طرف سے تمام دستاویزات پیش کر دی گئی تھی اور قبول کر لی گئی تھی ریجسٹرار کے دفتر میں بھی تمام کاغذات داخل ہو گئے تھے اور ان کی ریسید مل گئی تھی مجسٹریٹ نے چودری دیلاور کے اقبالی بیان پر نوٹ لکھا تھا کہ اسے فلاں فلاں وکیل نے رات کے وقت کسی ایک قریب المرگ شخص کا بیان لینے کہا اور اس کی اہمیت کے پیش نظر میں نے چودری دیلاور نام بتانے والے اس شخص کا بیان ریکارڈ کیا جس کو وکیلوں نے شناخت کیا اور اس نے میری موجودگی میں اپنے دستخط ثبت کی ہے بیان بلا جبر اور بقائمی ہوش وحواز دیا گیا تھا اور اس کے گوابی وکیل ہے اس ہی شام چودری دیلاور کو اس کی بیوی بچے اپنے ساتھ لے گئے اور نکوی صاحب مرہوم کی وہ کوٹی پھر ایسے بند کر دی گئی جیسے کبھی کھولی ہی نہیں گئی تھی عدالت کی حکم پر جب چودری دیلاور کی گرفتاری کے لیے پولیس نے اس جگہ پہمارات تو اسے گیٹ مکفل ملا اور اینی شاہدین نے بتایا کہ مذگورہ پتے پر اب کوئی نہیں رہتا اس کے مالک نکوی صاحب کے انتقال کے بعد سے کوٹی میں کسی نے ریائش اختیار نہیں کی نکوی صاحب کے ورسا کے بارے میں کسی کو علم نہیں کہ وہ کہاں ہیں وغیرہ وغیرہ چنانچہ چودری دیلاور مفرور و مطلوب مجرم زیر دفع فلان فلان زابطہ فوجداری و دیوانی خونوز لا پتا ہے پولیس اسی قسم کی ریپورٹیں دیتی رہتی ہے بعد میں وکیلوں نے کہا کہ سارے بیانات اور دستاویزات انہوں نے اپنے موکل کی ہدایات کے مطابق تیار کیے تھے اور یہ ہدایات انہیں ٹیلی فون پر نامعلوم مقام سے موصول ہوئی تھی ایسا فرض کیا جا سکتا ہے کہ چودری دیلاور نے ایک دن کے لیے اس کوٹی میں ریسائی خاصل کر لی تھی جہاں مجسٹیٹ نے اس کے بیان کی تصدیق کی اور اس کے بعد وہاں سے نامعلوم مقام پر رو پہوش ہو گیا حدالت اس کی بازیابی کے لیے نئی ہدایات جاری کر سکتی ہے آن دی ریکارڈ وہ رات ہم نے حوالات میں گزاری آف دی ریکارڈ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب نے وہ رات وقال یوسف کے گھر میں گزاری جانیکی نے ہم سب کے لیے ایک شہانہ زیافت کا احتمام کر رکھا تھا اس نے سارا دن انتظامات کے آرڈر دیتے گزارا تھا اس نے اپنے گھر کی چھت پر یہ چھوٹی سی تقریب رکھی تھی یہ تمہید ہے اس نے کہا انگینت شاندار تقریبات کے سلسلے کی اوف میں تو سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی ہوں کہ کیا مصروفیت کی غالب اور نازو کی گل اور محسن کی ہمارے سوا سب شادی شدہ ہیں خاتون خادی نے کہا ہجی چھوڑو ایسے ہوتی ہیں شادیاں شادیاں جب ہوں گی تو پتہ چلے گا سارے شہر کو ہاں نمبر لگا لو قرین دازی سے یا چلو پہلے تم ہی کر لو مکر بھئی ایک ہفتے میں ایک شادی خادی حسین نے من منا کہ ایک میری بھی تو ہے جی تمہاری ہاں کیوں نہیں نیکی نے کہا تم کیا ہم سے الگ ہو اس رات ہم سب خوش تھے ہم نہیں جانتے تھے کہ چودری دلور کہاں ہے ہم سب ہنس رہے تھے ایک دوسرے سے مزاق کر رہے تھے منظر اور خادی حسین لڑ نہیں رہے تھے نازور غالب بھی نہیں لڑ رہے تھے دنیا بدل گئی تھی سب گل گئی یا سب نے مل کے دنیا کو بدل دیا تھا چھے ہفتے بڑی مسروفیت کے تھے میں نے لندن سے واپس آنے کے بعد ایک ایسی زندگی گزاری تھی جس میں خانہ بدوشوں کی زندگی سے زیادہ بے ترتیبی اور انتشار کی کیفیت تھی کوئی معمول اور نظم و ضب نہیں تھا جینے کا کوئی سلیقہ اور کرینہ نہیں تھا بس ایک مسلسل جد جہد تھی جس کا حاصل دربدری چلا وطنی جیسی محرومی تھی پریشانی پیشمانی کے تاقب کرنے والے پور آسیب سائے تھے خوف اور بے بسی تھی قرار کی خواہش میں فرار تھا مسلسل فرار اس زندگی کو عام لوگوں جیسی زندگی کی طرح معامولات کے دائرے میں لانا جذبات اور خواہشات کے سارے رنگوں سے سجانا اس میں رشتوں کی اور رفاقتوں کی ہم آنگی اور مقصد حیات کا توازن پیدا کرنا یقیناً ایک مشکل کام تھا جو ہم سب نے ایک ساتھ کیا اور مل کے کیا رابیہ نے اپنا حافظ سنبھالا اور میں نے اپنا کاروبار منظم کیا سب سے پہلے غالب اور نازو کی شادی ہوئی یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ دھوم دام سے پھر اس نے موسین کے ساتھ مل کے نکوی صاحب مرہوم کی پرانی کوٹھی میں ریائش اختیار کی اس شرط پر کہ وہ نکی کو اس کا گرائیہ باقاعدگی سے آدھا کریں گے نکی نے انتہائی مجبوری کے عالم میں اسے ناغذیر سمجھتے ہوئے قبول کیا ورنہ ظاہر ہے اسے گرائے کی معمولی سی رقم کی کوئی ضرورت نہ تھی وہ اتنی بڑی کوٹھی تھی کہ موسین اور غالب کیا دو بڑے خاندان بھی اس میں گزارا کر سکتے تھے اس کے سرونٹ کوارٹر میں جو تین کمروں پر مشتمل اچھا خاصا مکان تھا خادی موسین اور اس کی بیوی نے رہنا قبول کیا وہ کسی طرح بھی کوٹھی کے ایک دو کمروں میں رہنے کیلئے تیار نہ تھا غالب نے اپنے اخبار سے صافت کا آغاز تو بہت پہلے ہی کر دیا تھا اب کبھی وزیر خان نے وزیر انجینئرنگ کی بنیاد رکھی تھی جو بعد میں دلاور کے شامل ہونے سے ایم ڈبلیو ڈی کمپلیکس بن گیا تھا وہاں بے خیراتی شفا خانہ چل رہا تھا مگر درحقیقت وہ شرمناک کاروبار تھا جو دلاور نے ڈاکٹر شاہ کے ساتھ مل کے چلایا تھا ہم نے تمام مریضوں کو مینٹل ہسپیٹل شفٹ کیا جا ماہرین نفسیات کے پاس بے دیا کہ ایک بار پھر جانسری مشینری کے پرزے بنانے کی فیکٹری لگانے کا فیصلہ کیا گیا پرانی مشینری کب کہیں پتا نہ تھا اس کے لیے سرمایے کی فراہمی کا کوئی مسئلہ نہ تھا موسین کے انتقال کے بعد سب کچھ موسین کو ملا تھا اسلام آباد میں ان کی کوٹی تھی اور بینک میں ریٹائر میٹ کے بعد ملنے والا تمام پیسہ محفوظ بڑھا ہوا تھا فوزیہ کا مکان اور اس کے شہر کے تمام واجبات بھی موسین ہی کو ملے وہ برابر کے سرمایے سے کاروبار میں میرا پارٹنر بنا اس کا نام ہم نے اتفاق رائے سے م آر ایس انجینرین کمپلیکس رکھا موسین رابیہ اینڈ سکندر اس کے پارٹنر تھے رابیہ نے صرف سرمایہ فراہم کیا تھا وہ ورکنگ پارٹنر نہیں تھی اس نے وقار یوسف کو پارٹنر بنا کے رابیہ اینڈ وقار لا ایسوسی ایٹس کے اپنی ساری توانائیاں وقف کر دی جس روزم اپنی مارڈل ٹاؤن والی کوٹھی میں منتقل ہوئے اسی دن چودری دراور کا سوئم تھا رابیہ نے اس کوٹھی میں نیا رنگ اور روغن کرایا تھا اور اسے نئے سیرے سے ڈیکوریٹ کرنے میں بڑی محنت کی تھی اس کام میں رابیہ کی مشیرے خاص اور معاون خصوصی نے کی تھی جس نے عملا ساری خریداری کی اور کام کی نگرانے بھی پھر اس نے اعلان کیا کہ شادیاں تو خیر ہو گئی مگر اب ساری شادیوں کی خوشی میں ایک عظیم شان چشن منقد ہوگا اور ایک اس دن یہ تقریب ہوگی اس کے لیے نکی نے بہت خوبصورت دعوت نامیں چھپوائے لمبی چھوڑی فیریس بنائی گئی کہ کس کس کو بولایا جائے گا پھر مینیوں کا فیصلہ کیا کہ سروس کس کی ہوگی اور کیٹرنگ کس کی یہ فیریس اتنی طویل ہوگئی کہ کارڈ کم اور مجھے ڈانٹا میں نے کہ تم تو ساس کا کردار ادا کر رہی ہو ایک ساتھ چار بہوں پر حکم چلا رہی ہو اس کی پانچوی بہو میں ہوں وگار نے کہ کام تم لوگ کچھ کرتے نہیں باتیں کرتے ہو ابھی تک کسی نے فیریس پر ایک نظر نہیں ڈالی بعد میں کہو گے آنے ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ کی وجہ سے میرا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے جس رات یہ تقریب اپنے عروج پر تھی ہماری مارڈل ٹاؤن والی کوٹھی بکہ نور بنی ہوئی تھی باہر مہمانوں کی کاریں صف بستہ تھی اور میرے ساتھ رابیہ پوری دلہن بنی آنے والوں کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی اے گاڑی این دروازے کے سامنے آ کے رکھی میں رابیہ کے ساتھ آگے بڑھا شوفر نے پیچھے والا دروازہ کھولا اور دلاؤر کی بیوی نے باہر قدم رکھا پھر فیصل اترا حیرت سے میں اور رابیہ اپنی جگہ منجمد ہو گئے میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں اسے خوش آمدید کہوں یا اس سے تازیت کروں دو دن پہلے ہی ہم دلاؤر کی تدفین میں شریک ہوئے تھے اس کے انتقال کی خبر بھی ہمیں فیصل نے دی تھی اور ہم خاموشی سے قبرستان پہنچ گئے تھے جان شراکہ کی تعداد افسوس نا قد تک کم تھی آئیے میسیس دلاور میں نے بلاخر کہا کیا حال ہے فیصل رابعہ نے کہا میں بن بولائے آئی ہوں سکندر دلاور کی بیوہ نے کہا آپ کی بیٹیاں کہا ہیں انہیں کیوں نہیں لائی آپ اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے میں ضرور لاتی اگر آج ان کے باپ کا سوئم نہ ہوتا خائم سوری میں بول گیا تھا میں خاص مقصد سے آئی ہوں سکندر اور اس کے لئے یہی موقع مناسب لگا مجھے تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے لئے میں خود کو کتنی مشکل سے تیار کیا لیکن یہ ضروری تھا ابھی میں عددت میں ہوں آپ اندر آئیں ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں نہیں میں اندر نہیں جاؤں گی میری مجبوری ہے وہ بولی تم میری یہی بات سن دو تم انکار کروگے تو کسی کو پتا نہیں سلے گا اور میں لوٹ شاؤں گی میں نے کہا رابیہ تم مہمانوں کو رسیب کرو میں ذرا ان سے بات کرنوں میں اس کے بڑا سکون ملا اور حسلہ بھی میں اسے سمار سپرد کرنے آئی تھی اس نے فیصل کو آگے بڑھا کر میرے ساتھ کھڑا کر دیا میں نے کہا میں سمجھا نہیں میسی زلاور میں چاہتی ہوں تم اسے ایک اچھا آدمی بنا دو اپنے جیسا بنا دو موسین اور غالب جیسا بنا دو یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا میں نے کہا روئے مات احسان کی کوئی بات نہیں اس کا باپ نہیں ہے سکندر اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے یہ دیکھنے میں بڑا ہے مگر یہ بچہ ہے ابھی تاریخ اپنے آپ کو نہیں دورائی کی یہ میرا وعدہ ہے تم اسے اپنا پارٹنر بنالو میں بہنچ کا رہ گیا پارٹنر بنالو ہاں جیسے اس کا باپ اور تمہارا باپ پارٹنر تھے فیصل نے کہا پلیز سکندر بھائی ہمی کو انکار مت کریں انہوں نے بہت دکھ اٹھائے ہمارا دنیا میں کوئی دوست نہیں ہے کوئی رشتہ نہیں ہے خاموشی کا ایک طویل وقف آیا پھر میں نے فیصل کے کندے پر ہاتھ رکھا اوکے فیصل تم ہمارے ساتھ رہو گے یہ زمانت کوئی نہیں دے سکتا کہ تاریخ خب اپنے آپ کو نہیں دورائے گی لیکن اکل مند وہی کہلاتے ہیں جو اپنی تاریخ پر صرف غرور نہیں کرتے اس سے سبق سیکھتے ہیں اور مادی میں ہونے والی غلطی پھر نہیں کرتے خدا تمہاری نیت میں خلوص دے تمہیں حسلہ دے اور اس سہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا کرے آمین خامین دلاور کی ماں نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی پھر وہ ایک دم اپنی آنکھوں میں آنسوں کی چھمک کر اس کے لبوں پر مسکراہ دیکھ سکتا تھا وہ گاڑی میں بیٹھ گی اور گاڑی آگے بڑھ گی میں فیصل کو اپنے ساتھ اندر اس جگہ لے گیا چانکی نے ہماری شادی کو تماش شائع عام بنانے کے لیے سٹیج بنوایا تھا سٹیج کے ساتھ ایک کارکسترہ نگماتیں مسررت بکھیر رہا تھا وسیلان میں مہمانوں کے کہکے گونج رہے تھی ہر طرف رنگ تھے پشبو تھی کشیوں کے ستارے برس رہے تھے حضرات خواتین میں نے آرکسترہ کو خاموش کرانے کے بعد اعلان کیا میں آپ سب کو آج کے مہمان خصوصی سے ملواتا ہوں یہ آنکتاریوں کا شور اٹھا میں نے فیصل کی طرف دیکھا اور رو رہا تھا مذکرا رہا تھا اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا ایک نئی تاریخ لکھنے کا جس میں کوئی شکاری نہیں تھا ناظرین یہ داستان اپنی اختتام کو پہنچ چکی انشاءاللہ بلتے ہیں ایک نئی داستان کے ساتھ تب تک اپنا اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا مت بھولئے اللہ نگے بان